حضرت شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ بڑا ریلیمنٹ ہے آج کل کے حساب سے بعض میڈیا سکولر کہتے ہیں کہ پورے خاندان کی طرف سے صرف ایک ہی جانور کی قربانی کافی ہے سارے خاندان دس لوگ ہیں اس میں ایک جانور کافی ہے ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ایک آدمی سارے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کیا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسا ہوتا تھا پہلا سوال اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک قربانی سارے خاندان کے لیے کافی ہے آپ ہمیں گائیڈ کیجئے وقت ہے آپ قربانی کا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا چون کے سوال اٹھا ہے اچھا چون کے سوال نے بڑے دلچسپ بات کی ہے کہ ایک قربانی جو ہے وہ کافی پورے خاندان کی طرف سے یا دلچسپ بات کی یا مس لیڈ کیا پتہ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کا بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک قربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے کر بھی گئے وہ ترمزی کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منڈے زیبا کیے ایک منڈہ زیبا کیا کہ فرمایا میری طرف سے دوسرا میڈہ زیبا فرمایے میری امت کی طرف سے جو میری امت کی طرف سے جنہیں قربانی نہیں کی یہ ان کی طرف سے تو پھر تو وہ ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کر گئے ہماری طرف سے کیا کہتے ہیں میڈیا سکالر وہ ایک کا تکلف جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے یوں کیوں نہیں کہتے ہیں وہ پوری امت کی طرف سے نبی کر گئے بھئی جب خاندان میں ایک بندہ کرتا ہے سب کی طرح سے ہو جاتا ہے نبی امت کی طرح سے کر رہا وہ کیوں نہیں ہو رہا ساری امت کی طرح سے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو کل کو پھر یہ کہنا شروع کر دیں گے آپ پورے خاندان میں ایک ہی نوازی ہو جائے بس نواز پڑھ لیا کریں ہماری طرح سے بھی آپ ہی پڑھ لیں ایک ہی روزہ رکھ لیا کریں کوئی کہ ایک ریلو کٹا بنا لیں گھر میں یا تیرا کم نوازہ پڑھنا ہے ساڑھی نوازہ بھی تو ہی پڑھ ہمارے روزے بھی تو ہی رکھ ہماری زکاة بھی تو ہی دے ہماری حج بھی تو کر ہم نے کچھ نہیں کرنا تو گوہ ہے کہ آپ کل کو یہ کہیں گے کہ نماز کے لیے بھی ایک ہی کو وقف کر دو اس کام پر اور پھر زکاة کے مسئلے میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہر بندہ اپنی اپنی زکاة کیوں دیتا ہے وہ ایک ہی بندہ زکاة دے دے سب کی زکاة کیوں لیتے ہیں یہ چار بیٹے ہیں چاروں ماشاء اللہ کماتے کھاتے ہیں آپ بھی اپنی زکاة نکالیں آپ بھی نکالیں کیوں پتہ ایک نزیدی سب کی ادا ہو جانی چاہیے وہاں آپ سب کی زکاة کیوں نکلوا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ہے آپ خود ہی غلطی پر جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے عبادت ہر بندہ خود کرے گا تو اس کی طرح سے ادا ہوگی جیسے آپ کہیں کہ نماز کو کسی کی نہیں پڑھ سکتا اپنی پڑھے گا تو ہوگی نا زکاة کی کسی کی نہیں دے سکتا اپنی دے گا تو ہوگی نا روضہ بھئی اپنا رکھو گے تو ہوگا نا تو قربانی میں کیا آپ کو پریشانی ہو گئی بھئی قربانی میں آپ نے کہہ دیا جی ایک دے دے بلے گھر میں دس بیٹے مالدار سارے موجود ہیں ایک بندہ دے دے سب کی ادا ہو گئی بہت خوب بھئی سارے مالداروں پر الگ الگ کیوں نہیں کہ آپ کہہ دیتے ہیں یار ایک دے دو باقی سب کی ادا ہو گئی اور حدیث سے مطلب نکالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اور حدیث کو لگتا آپ نے پھر سمجھا بھی نہیں حدیث میں کوئی سمجھا ہی نہیں اور یہ کہنا کہ نبی کے زمانے میں ہوتا تھا تو نبی کے زمانے میں تو وہ زمانہ بھی تھا جس میں لوگ نماز میں باتیں کرتے تھے کیا خیال آج باتیں کرنے کی اجازت ہے نبی کے زمانے میں تو وہ زمانہ بھی آئے نماز میں کہ لوگ چلتے تھے نماز میں تو کیا خیال آج چلنے کی اجازت ہوگی بھئی نبی کے زمانہ کون سو زمانہ وہ جو کن حالات کی بات ہے وہ منسوخ ہے کہ ناسخ ہے وہ بعد میں حکم چل رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے یہ ڈیٹیل ہے نا ہر چیز میں ورنہ تو آپ کو وہ حدیث لے آئیں جس میں نماز میں باتیں کر رہے ہیں ایون ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں یعنی عرب کے اندر سعودی عرب میں دوستوں نے بتایا کہ کال آئی ایک عربی نماز میں ہے کال آئی اس نے فون نکالا دیکھا آن کیا نماز کہ میں نماز میں ہوں یہ کہہ کہ فون اندر رکھ لیا تو کسی پوچھا یار یہ آپ نماز میں باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے نبی کے زمانے میں باتیں کرتے تھے لو یار کہاں وہ سیاہ سیتہ کھول کے بیٹھا یہ دیکھوئی حدیث کہ نبی کے زمانے میں نماز میں باتیں کرتے تھے بلکہ سلام کلام ہوتا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے آپ یہ کہیں گے بھائی وہ منصوح ہو گیا ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد نبی نے اور احکام بتا دیئے اور تفصیلات بتا دیئے یہ کہیں گے نا تو بھائی یہ کہنا کہ نبی کی زمانے میں ہوتا تھا تو نبی کی زمانے میں باتیں بھی نمازوں میں ہوتی تھی اسلام کلام بھی ہوتا تھا وہ منصوح ہو گیا اس کا مطلب یہ جو حدیث آپ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک ہی جانور سب کی طرف سے ہو جاتا تھا آپ اس کی حقیقت کو بھی تو سمجھنے کوشش کریں ٹھیک ہے نا اس کی حقیقت کو سمجھنے کوشش کریں اس کی حقیقت کیا تھی اچھا وہ جو بات پہلی والی بات جو کہی ہے کہ نبی نے ایک قربانی کر دی ساری امت کی طرف سے تو ساری امت کی قربانی ادا ہو جانی چاہیے نا تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے نہیں وہ نبی کی طرف سے ہی ہوئی ہے لیکن نبی نے امت کو سواب میں شریک کیا ہے آپ کی قربانی نہیں آگیا آپ کو کرنی پڑے گی سواب میں نبی نے شریک کیا یہ کہیں گے نا تو بالکل اسی طرح یہ حدیث جس کا آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں یہ ترمزی کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے ہوتا یہ تھا کہ دیکھو نبی کے زمانے میں غربت غالب تھی زمانہ ایسا کہ غربت غالب تھی غریب لوگ زیادہ تھے بلکہ آپ ہمیں اپنا بچبن بھی اٹھا کے دیکھے کہ ہمارے بچبن میں بھی گھر میں ایک اببہ ہی کمانے والا ہوتا تھا اببہ ہی صاحب نساب صاحبی حسیت ہوتا تھا وہی بچارہ آ کے ایک بکرہ لے کے آتا تھا اور سارے بچارے کھا دی یہ ہوتا تھا آٹھ کے آٹھ بچے اببہ کے سارے پہ ہیں کوئی کماتا نہیں ہے یہ حالات ہوتے تھے ہمارے بچپنوں میں آج بھی دنیا میں ہوں گے تو وہ غربت کا زمانہ تھا تو کیا ہوتا تھا کہ گھر میں آٹھ دس افراد صاحب میں ایک ہی بندہ کمانے والا صاحب نساب ہوتا تھا صاحبی حسیت وہ ایک ہی بکری لے کے آتا تھا بچارہ اب جو ایک بکری لے کیونکہ اس پر ایک ہی پر واجب باقی تو واجب بھی نہیں غریب ہیں سارے اب باقی رو کہتے ہیں ہم اس قابل نہیں کہ ہم بھی کوئی بکرہ زیبہ کریں کوئی بکری زیبہ کریں تو یہ بندہ کیا کرتا تھا یہ قربانی اپنی طرف سے کرتا تھا جو واجب ہے سواب میں ان کو بھی شریک کر لیتا تھا کہ یار سواب میں چلو یار اللہ میں ان کو بھی شریک کرتا ہوں جو سواب میرے سواب میں ان کو بھی شامل کر لے تو سواب میں شریک کرتا تھا جیسے نبی کے معاملے میں آپ جواب یہ دیں گے امت کو نبی نے سواب میں شریک کیا ہے قربانی تو نبی کی طرف سے ہوئی ہے لہذا آج ہمیں کرنی پڑے گی اسی طریقے سے اس زمانے میں وہ صاحب نساب بندہ باقی گھر والوں کو سواب میں شریک کرتا تھا کرنے کی وجہ سے قربانی آپ کی کیسے ساکت ہو گئی ٹھیک ہے نا تو وہ وجہ تھی لہذا جب وسط ہو گئی جب لوگ صاحب حیثت ہونے لگ گئے تو نبی نے اپنی قولی حدیث بیان کر دی سیاستہ کی حدیث سننے نبی نے فرمایا کہ جس کو قربانی کی وسط ہے یعنی صاحب حیثت ہے اور وہ قربانی نہ کی اس نے فلم یحضر مسلحانہ وہ ہماری عدگاہ میں نہ آئے دور رہے ڈانڈ دیا آپ نے اتنی سختی کی کہ جو صاحب حیثت ہو گیا قربانی قابل ہو گیا یعنی صاحب حیثت ہو گیا پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی فلم یحضر مسلحانہ وہ ہماری عدگاہ میں نہ آئے دیکھو نبی نے پہلے وہ ایک بندہ سب کی طرح سے کر رہا ہے کہ غربت میں وہ ایک ہی صاحب حیثت بعد میں جب وسط بڑھ گئی تو نبی نے کہہ دیا جو بھی صاحب حیثت ہو گیا قربانی کرے گا لہذا ایک گھر کے اندر باپ اگر صاحبی حیثت ہے پھر بیٹا بھی انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہا ہے دوسرا بیٹا بھی انڈیپینڈنٹ ملازم ہے سب صاحبی نساب ہیں تو سب پہ الگ الگ قربانی واجب ہو گی یہ تو نبی نے خود حدیث میں بیان کر دیا اگر نئے کی صاحب حیثت ہونے کے باوجود تو فرمایا کیا ہے کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کتنا ڈانٹی ہے دور کر دیا اپنے سے اس نے سخت وعید ہے لہذا جس پر قربانی واجب ہو گی اس کو کرنی پڑے گی پھر دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ ول بقر تنساباتین ول بودھنا تنساباتین کہ اونٹ کے اندر ساتھ اس سے ہوتے ہیں اور فرمایا que ول بقر تنساباتین اور گائے کے اندر ساتھ اس سے ہوتے ہیں نبی نے گائے کے اندر ساتھ اس سے کیوں کہے جب بقری کے اندر گھر کے پندرہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں بقری کے اندر جبکہ بقری ان ساتھ عصوں میں ایک حصہ ہے ایک حصے کے برابر ہے نا وہاں بکری میں پندرہ شامل ہو رہے ہیں اور یہاں پوری گائے کے اندر ساتھ کیوں ایون ہے کہ مسئلہ ہے کہ اگر آٹھ شامل ہو جائے ایک گائے میں تو وہ کسی کی قربانی ادا نہیں ہوتی کیونکہ کسی کا ایک حصہ مکمل نہیں ملا کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا نا تو جا آٹھ شامل ہونے پہ گائے کی قربانی آپ کی خراب ہو گئی اور وہاں بکری میں آپ گھر کے پندرہ بندے شامل کر رہے ہیں وہ پھر بھی حال حال رہی یہ سینس بنتا نانسنس بات تو نبی نے یہ جو تحدید کی ہے گائے میں سات حصے ہیں تو یہ تحدید کرنے کا مطلب کیا ہے یہ حد بندی جو نبی نے کر دی ہے حد بندی اس لئے تو کی ہے کہ ایک حصہ ایک بندے کی طرح سے جو سا بھی حیثیت ہے دوسرے حصہ دوسرے بندے کی طرح سے جو سا بھی حیثیت ہے ایون آٹھ بھی ہو گیا نا تو ایک کامل حصہ کم ہو گیا تو کام ہونے کی وجہ سے قربانی کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی تو اگر آپ والی سائنس لے لیں کہ ایک بکری گھر کے پندرہ لوگوں کے لئے کافی ہے تو پھر ایک گھر گھر کے دوسرے بندوں پوری فیملی کہتے ہیں کہ قبیلے کے لئے کافی ہو جائے گی پھر اونٹ پورے قبیلے کے لئے اونٹ ہی کافی ہو جائے گا نہیں بھئی یہ جو بل بخد و سبت نبی نے کہا اس میں اشارہ کر دیا ایک حصہ ایک بندے کا ہوگا آٹھ بھی ہو تو قربانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اس لئے یہ نانسنس بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی ایک بکری سب کی طرح کر دو بھئی وہ اس کی وجہ میں نے بتا دی اس حدیث کے مالو وہ ما علیہا کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی وہ اس دور کی بات ہے کہ جب غربت تھی ایک ہی بندہ صحبہ نساب ہوتا تھا اور اسی پر واجب ہوتے تھی وہ ثواب میں اوروں کو بھی شریک کر لیتا تھا ٹھیک ہے اور وہ جی قربانی ہو جاتی تھی لیکن جب حیثیت سب کی بن گئی تو نبی نے فرما دیا کہ جو حیثیت والا ہے قربانی نہیں کرے گا تو کیا فرمایا وہ ہماری حضور مسلانہ وہ ہماری عدگہ میں نہ آئے ڈانڈ دیا اور نبی نے جیسے ہی قربانی امت کی طرح سے کی اس کو آپ کہتے ہیں ثواب میں شریک کیا ہے نبی نے ہمیں تو پھر اسی طرح وہاں بھی ثواب میں شریک کیا ہے لہذا یہ بات کہہ کہ دھوکہ دینا اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ بد دیانتی کریں اس انداز سے حدیث کو پیش کر دیں کہ جیسے پوری حدیث کی پوری امت کا فیصلہ یہی ہے اس فریبکاری کا کل روز قیامت میں جواب دینا ہوگا کیونکہ ایک عام آدمی سوشل میڈیا پر سننے والا تو کہہ گا اچھا حدیث میں ہاتھا ہے یار ایک قربانی سب کی طرف سے اوہ یار اچھا چلو بھئی ایک ہی قربانی کر دو سب کی بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی امام کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ چار مشہور امام ہیں نا امام آدم ابو عنیفہ امام مالک امام شافع امام آحمد بن حنبل چار مشہور امام ہیں تو ہر امام کی اپنی اپنی تشریعات ہے حدیث کے حوالے سے اور ان تشریعات پر امت نے اعتماد کر کے آگے عمل دین پر کیا ہے تو آپ پھر اس پر بولیں کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے فلاں امام نے یہ مسئلہ نکال کے یہ فلاں امام کے ہاں ہے اس لئے میں کہا کہا تو سوشل میڈیا پر جب ایسی چیزیں آئیں تو آپ جب تک اپنے مستند علم سے اپنے مسئلہ کے مسئلہ علم سے جب تک ویریفائی نہ کریں عمل نہ کریں وہ جو مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے جس کے اندر دھوکے سے اس امام کا نام نہیں لے رہے وہ امام مالک ہیں امام مالک نہیں ہے مسئلہ کی اختیار کے اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھی وہ ایک ہی خاندان کے لئے کافی ہے اب پاکستان کے اندر اگر آپ یہ سوشل میڈیا پر کلپ ڈال رہے ہیں تو پاکستان میں تو کوئی مالکی نہیں رہتا پاکستان میں تو کوئی حملی نہیں ہے پاکستان میں حنفی ہیں امام عظم ابو حنیفہ رہا ہے لہذا کا مسئلہ وہاں چل رہا ہے تو امام عظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں آپ وہ بولے نا کہہ جی امام مالک یہ کہتے ہیں ابن عمبر یہ کہتے ہیں امام ابو عریفہ یہ کہتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں جو بھی حنفی ہوگا وہ سن کے کہہ گا نہیں بھئی ہم تو ابو عریفہ کی تقلید کرتے ہیں لہذا ہم تو اس مسئلے میں عمل کریں گے یہ ہوتا ہے نا کہ ابو عریفہ نے تو یہ مسئلے کہا اللہ جو بھی صاحبِ نصابِ صاحبِ عیسیت ہے وہ سب کو قربانی کرنی ہوگی آقل بالی سمجھدار صاحبِ ایمان تو اس کیا ہوگا وہ کنفیوز نہیں ہوگا لیکن آپ یہ دھوکہ دے کے حدیث کو یوں بیان کرنا ہے جیسے حدیث میں آتا ہی ہے سننے والا کہتا ہے یار آج یہ تک مولویان نے سانو دسہی نہیں اے مولویان نے فراد کی تھا یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک قربان نہیں کافی ہے اور مولویان نے کھلان دے چکر لگتا ہے کھلان دے چکر ہے مولویان نے کہا سارے کرو سانو کھلان مل یہ مولوی علماء پر بدگمانی ڈال رہے ہیں آپ یہ اس کی پوچھ آپ کو دنیا میں بھی خیر وعبال بھکتے ہیں گیا اور آخرت میں بھی آپ صاف سا بات کہیں یہ مال کیا اور حملیہ نے یہ مذہب اختیار کیا اس کا جواب وہ عریفہ کیا دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ ثواب میں شریک کیا ہے قربانی میں شریک ہوئی نہیں سکتا جیسے نبی نے ثواب میں شریک امت کو کیا قربانی میں شریک نہیں ہو سکتا ٹھیکا نا تو اس کی تشریعہ سامنے آ جائے گی اگر یہ بات ہے جب ایک بکری ستر کے لیے ہو سکتی ہے تو ایک گائے تو سات سو کے لیے ہو جائے گی وہ سات سو کے لیے کا فتوہ دے پھر اس کا کیا جواب دیں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیانتداری سے چیزوں کو بیان کیا کریں اس انداز سے نہ کریں کہ لوگ سمجھو اچھا یہ حدیث مولیوں نے ہمیں بتائی نہیں پھر مولیوں نے تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ تمہارے مطلب کی نہیں امام آدم ابو نیفہ نے جس حدیث سے سلال کیا وہ مولیوں نے آپ کو بتائی اس پر عمل کرایا مولیوں کو کھالوں سے مطلب نہیں ہے ویسے پاکستان نے دو تین سال سے کھالیں جمع کرنا منع کر دیا مدرسے پھر بھی چل رہے ہیں تم سمجھیں یہ کھالوں کی ویسے سے نہیں الحمدللہ یہ خدا کے فضل سے چل رہے ہیں وہ قیامت تک چلتے رہیں گے سائی دنیا زور لگا لے اللہ کے دین کے مطلب سے بند ہونے والے نہیں ہیں ایسی ہے تمہاری بولتیاں بند ہو جائیں گے جو فضول باتیں تم لوگ کرتے ہو لہذا یہ جو بات کی ہے کسی میڈیا سکالر نے یہ بالکل دھوکہ دینی کوشش کی ہے اور اس کو اس پہ توبہ بھی کرنی چاہیے اس کو باز آن چاہیے کلیر کرنا چاہیے مالکیہ کا مذہبی ہے حملیہ کا ہی ہے حنفیہ کا ہی ہے شافیہ کا ہی ہے اگر آپ وہ سوشل میڈیا پہ اگر کسی ایک مسئلہ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں صاف سب بولیں تاکہ ایک عام آج بھی کہو ہم تو ہنفی ہیں بھئی یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے یہ کریں نا دیانداری سے آپ دین کی خدمت کریں آپ دین کو بگاڑنے کوششی نہ کریں یہ دین کے بگاڑ کے راستے ہیں دین کے سوارنے کے راستے نہیں ہیں یہ جو ہے آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے اللہ آپ کی جو ہے اصلاح کرے ہم آپ کے تذکیر کی دعا کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت یہ جیسے آپ نے سمجھا دیا اس کے بعد تو آپ کوئی کنجائش نہیں دی بلکل ہر ایک کو سمجھ میں آگے ہوگی اور بہت شکریہ بہت شکریہ